اللہ کے بابرکت نام سے شروع کرتا ہوں جو برا محرمان نہائیت رہے والا ہے اور درود لا محدود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز کے اندر بارگاہ پروکار کے اندر حدیتاً عقیدتاً محبتاً نظرانتاً تحفتاً ماودتاً عدباً پیش کرنے کے بعد کتاب واپس نہیں کریں گے مفتی محمد امین صاحب رحمت اللہی تعالی لکھتے ہیں کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے برنالا زلہ فیصلہ باز سے ایک شخص مسمی محمد حسین آیا اور کہا میں بہت تنگ دست ہوں میرے نو بچے ہیں گھر میں آچا نہیں ہے میری کچھ امداد کرو فقیر نے اس کو آبِ کاؤسر کتاب پرنے کے لیے دے دی وہ تقریباً ایک سال کے بعد دوبارہ فقیر کے پاس آیا میں نے پوچھا کیا حل ہے کہنے لگا مجھ پر رب تعالی کا برا کرم ہو گیا میں وہ شخص ہوں جو دو کلو سے زیادہ آچا نہیں کھری سکتا تھا اب میرے گھر میں گندم وافر مقدار میں موجود ہے اور ہزاروں روپے بھی گھر میں موجود ہے اور یہ سب درو شریف کی برکت سے ممکن ہوا کہنے لگا میں یہاں سے درو دو سلام کی کتاب آبِ کاؤسر گھر لے گیا کتاب پڑھی تو درو شریف پڑھنے کا شوق پیدا ہوا پھر یہ کتاب میری بیٹی نے پڑھی تو اس نے کہا اباجان ہم درو شریف کو بطور وظیفہ پڑھیں گے یہ سن کر میں بہت خوش ہوا اور ہم نے درو شریف پرنا شروع کر دیا ابھی کچھ ہی عرصہ پڑھا کہ ایک آدمی میرے دروازے پر آیا اور مجھے بلا کر پوچھا محمد حسین کیا ملازمت کرو گے رابل پنڈی میں ملازمت مل رہی ہے میں نے کہا کیوں نہیں ضرور کروں گا وہ مجھے رابل پنڈی لے گیا اور ملازم برتی کرا دیا اب مجھے چار ہزار مہانہ تنخواہ مل رہی ہے نیز یہ کہ وہ کتاب ایک فوجی کیپٹر لے گیا اس نے پڑھی تو اس سے ایک فوجی میجر لے گیا اس میجر کی بیوی نے بھی یہ کتاب پڑھی جب کچھ عرصہ بعد میں نے کتاب واپسی کا مطالبہ کیا کہ اب میری کتاب مجھے واپس دے دو تو میجر کی بیوی نے کہا سو دو سو روپیہ لے لو لیکن ہم کتاب واپس نہیں کریں گے یہ سن کر میں نے کہا چلو کوئی بات نہیں میں فیصلہ باز سے آؤں لے لوں گا بعد ازاں وہ میجر مجھے ملا اور شکریہ دا کر کے کہنے لگا محمد حسین اللہ تیرا بھلا کرے میری بیوی نے کبھی نماز نہیں پڑھی تھی اور اب کتاب پڑھنے کے بعد وہ پانچ وقت پابندی سے نماز پڑھتی ہے اور درو شریف بھی پڑھتی رہتی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم